اب میں ایک مخصوص میرے تجربے ہیں کہ میں ایک مخصوص قسم کے بزنس ہے بس وہی کرو بغیرہ بغیرہ اب میں نہیں بتاؤں گا وہ کیا ہوتا ہے بتا ہی دیتے ہیں دیکھو اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا نا تو پروپرٹی کے بزنس سے بہتر کوئی بزنس نہیں ہے تجربے کی بات کچھ بھی نہیں آتا نا تو سمو سے بیچنے پکوڑے یہ ان لوگ میں نے کھجوروں کا بزنس بھی کیا الحمدللہ پیسے اس میں بھی ہم نے ڈبوئے ہیں اللہ کے بڑے فضل جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا الحمدللہ ڈبوئے ہیں یہ میں اللہ کا فضل اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس سے مجھے مرنے سے پہلے تجربہ ہو گیا بڑھاپے سے پہلے تجربہ ہو گیا دیکھو یہ کھجوروں کا بزنس وہ کرے جس کے باپ دادے کھجوروں کے بزنس کرتے آ رہے ہیں ہم نے کھجور اٹھائی پتہ نہیں کتنے لاکے بھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ہم نے بہت کم ریٹ پہ اٹھائی کہ یار اب تو ہمارے ہی ڈبوے بگیں گے اپنی کمپنی کا نام چھپائے یہ سارے کام میں لڑکوں سے لیتا ہوں خود نہیں کرتا میں خود میں مرنیاں پالتا ہوں مدر سے ہی جاتا ہوں بیان کرتا ہوں یہ ہے تو جب تحقیقات کرنی ہوتی وہ کرتا ہوں تو ہم نے بزنس بردہ سوٹ بزنس کے لئے بندہ بھی ہو جو بزنس کا ماہر تھا پڑھا ہے بہایتہ بزنس تو بندہ رکھاؤ کھجور جی اتنے ریٹ پہ ہم نے اٹھا لی اب تو ہماری کھجور کے علاوہ مارکیٹ میں کچھ بھی بگے گئے اس پہ کمپنی کا نام اپنا نام نہیں رہا مفتی تاریخ اس ہوگی ہے ہمارے نام کے پجامیں اپنا نام نہیں کمپنی کا نام ڈال ڈول کے ہم نے کہا آپ تو کھلا کھائیں گے اب تو بس چھوڑو ہمارا اتنی سستہ اٹھایا وہ نہیں بھی کہا ایک صاحب کھجور لے کر آئے میرے گھر میں مجھے گفت دیا رمضان میں اس رمضان کی بات کر رہا ہوں میں نے لیا تو میری کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا یہاں سے خریدا مجھے ہی لا کے میں نے کہا یہ گفت دینے کے لیے اس کو کوئی اور نظر نہیں آیا یہاں سے ڈبا اٹھا کے اس کو کیا پتا اس کو میں نے بتایا نہیں یہ میرا ہی ہے ہم نے کہا چلو یار اتنا تو فائدہ ہوا نا کہ مجھے ایک ڈبا فری میں مل گیا وہ ڈبا مجھے فری پڑا الحمدللہ پھر ہمیں پتا چلا بھائی ہم نے جس ریٹ پر اٹھایا ہے نا جو بڑے بڑے کروڑوں روپے کے انویسٹر ہیں انہوں نے ایک سال پہلے اس سے آدھے ریٹ پر اٹھا کے فریز کر دیا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے گودام نہیں ہیں کہ ہم ایران سے کنٹینر مانگوائیں اور اتنے بڑے بڑے گوداموں میں فریز کر دیں ہمیں تو روزانہ وہ کھل رہا تھا ابے بگ جا اللہ کا باستہ بگ جا کیڑے پڑ جائیں گے خیر لاؤس ہوا زیادہ نہیں ہوا تو میں تجربے کی بات بتاؤں جس کے پاس ٹائم نہیں ہے جس کے پاس تھوڑا پیسہ جمع ہو گیا تو کام صرف کس کا کرو پروپرٹی کا تمیز کا کام ہے کورٹن کلف کے ساتھ جو ہے نا آدمی لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دی ہے نا وہ پتہ ہے کیا کرے گا کچھ اچھے بھی ہیں میرے جاننے والے ہیں کچھ اچھے اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہیں وہ ایمانداری سے بھی کام کرتے ہیں لیکن نورمل ہی ایسا نہیں ہوتا اسٹیٹ ایجنٹ کو آپ نے پکڑا دیا یہ لے بھائی بیس لاکھ روپے لے کوئی اچھی فائل آئے نا تو میرے لیے خرید دینا اسٹیٹ ایجنٹ کہے گا فگر نگر اچھی فائل آئے گی تو اس سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے جو تمہارے لیے خریدے اگر وہ اچھی فائل بیس لاکھ میں آپ کے لیے خرید رہا ہے اس کا مطلب وہ آپ سے بھی بڑا بے وکوف ہے وہ کیوں خریدے گا تمہارے لیے اچھی فائل اس کو پتہ ہے یار اس میں بیس لاکھ میں میں دو مہینے میں دس کما سکتا ہوں تو وہ اپنے لیے خریدے گا نا بلکہ وہ ایک ہوشیار یہ کرے گا کہ آپ کی پیسے امانت کی پیسے وہ قرض میں لے لے گا کہ یار یہ فیلال کھولو اس کو ٹوپی کرا دو کہ تیرے لیے بہت اچھی فائل آنے والی ہے آپ کے پیسے بھی وہ قرض سمجھ کے اپنے پیسوں میں گھما دیں تو یہ کام اگر کرنا ہے تو اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ایماندار مل جائے تو ٹھیک ہے ایسے لوگ لیکن میں بتاؤں گا نہیں ان کا نام تو اس میں پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خود چلو پھرو تھوڑے سے پیسے آئے ہیں اگر آپ کے پاس دیس لاکھ نہیں دس لاکھ نہیں چار چھے آدمی مل کے خرید لو کیا خیال ہے چار چھے آدمی مل کے ایک پرونٹ خرید لو ٹھیک ہے نا پڑا رہے گا فائل پکی ہونی چاہیے کچھی کچھیوں میں کچھی آبادیوں میں یہ چائنہ کٹنگ مٹنگ نہیں ہوتا یہ پھر ایسا ڈوب ہوگے کہ مرو گے بالکل پکا کام کرو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو ترجیح دیتے تھے جس میں فائدہ یقینی ہو اگرچہ کم تو وہ کام اس طرح سے بڑا فائدہ ہے اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تمیز سے باقی آپ کا کوئی خاندانی بزنس ہے یہ آتا ہے تو ٹھیک ہے ہمیں تو آتا نہیں بھائی تو ہم تو الحمدللہ جہاں بھی پیسے لگائے ہیں اللہ کے فضل سے ڈوب ہوئے لیکن پروپرٹی ایک ایسا بزنس ہے اس میں انویسمنٹ میں فائدہ ہوتا ہے تو وہ گھر بھی چل جاتا ہے آپ کا انڈے بھی آ جائیں گے آپ کے سب کچھ ہو جائے گا اس میں پروپرٹی کے کام میں لیکن اس میں بھی آپ نے خود کرنا ہے ہم تو پھر بھی خود نہیں کر رہے ہیں ٹائم نہیں ہے لیکن ہمیں کچھ ایماندار لوگ الحمدللہ مل جاتے ہیں اب جب شہرت ہو گئی ہے تو کچھ اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں لیکن آپ نے خود کرنا ہے خود جا کے دیکھنا ہے فائلوں کو پڑھنا سیکھ لو آپ دو نمبریاں بہت ہیں تو یہ کرو یہ داروبار کے بغیر آدمی آج کل سروائی میں دیکھو مہنگائی جتنی بھی بڑھ جائے نا اس سے ملازم پیشہ آدمی کا تو بیڑا غرق ہوتا ہے کاروباری آدمی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا وہ ہر چیز کی ریٹ اسی حساب سے بہتا ہے پروپرٹی والے انڈے والے جو مرگی فارم میں انڈوں کی قیمتیں بڑھا دی ان لوگوں نے مہنگائی بڑھ گئی کھجوروں کی قیمتیں بڑھا دی تو کاروباری لوگوں پر اثر نہیں پڑتا اس سے ملازم پیشہ آدمی بیچارہ کیا ہو جاتا ہے پیس جاتا ہے تو ملازمت کرو ایک دم چھوڑو نہیں ساتھ میں بزنس کو بھی کرنے کی کوشش کرو سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اور مساجد کے اماموں کو تو میں خاص طور پر کہتا ہوں مسجد کی تنخواہوں پر گزارہ کر کے مت بیٹھو مسجد کے میٹھیاں بڑی ظالم ہوتی ہیں تم تھوڑے سے بوڑے ہو گئے تمہیں کک آٹ کر کے نکال دیں گے گورنمنٹ تو ریٹائرمنٹ پر پیسہ دیتی ہے انتظامیاں کوئی پیسہ نہیں دیتی میں نے ایسے امام دیکھے چالیس چالیس سال امامت کی مرے تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہے برباد ہو گئے بچے یہ ایک ایسی جوب ہے جس میں تمہیں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے ثواب بھی بڑی چیز ہے لیکن انتظامیاں کو تو چاہیے نا کہ کوئی قانون بنائے بیس سال جس امام کو ہوں گے تو وہ اگر چھوڑ کے جائے گا تو اتنے پیسے دیں گے تیس سال ہو گئے تو اتنے ہمارے جامعے تو رشید الحمدللہ بھی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جس استاس کو اتنے سال ہو جائیں گے تو اگر وہ استاس جاتا بھی ہے تو اس کو اتنا پیسہ دیا جائے گا تاکہ دوسرے مدارس بھی یہ عمل سیکھیں چالیس چالیس سال سے استاس پڑھا رہے ہیں مر گئے تو بچے رول گئے بلکل تو یہ مسجد کمیٹیوں کو بھی تھوڑی سی اقل آنی چاہیے نا اس میں کہ ایک ٹائم ہو کہ پھئی پندرہ سال بیس سال جس نے امامت کی تو اس کو یہ ملے گا تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں تو امام کو چاہیے خود اپنا کر تھائی لینڈ میں ایک امام تھے اتنی کم تنخواہ انہوں نے سائٹ میں بزنس شروع کر دیا مسجد کمیٹی نے وہ چھڑوا دیا پھر ان کو نکال دیا تو یار بچارے کو جینے کا حق دے تو اس کو کرنے تو کچھ ایک طرف کہتے ہیں یہ چندے مانگتے رہتے ہیں زکاةیں مانگتے ہیں جب اس کو کچھ کرنے نہیں دو گے تو زکاة نہیں مانگے گا وہ کیا کرے گا موسیقی